ایکسرسائز 1.4 کوششن نمبر 1 اس میں ہم نے لیفٹ ہن لیمٹ اور رائٹ ہن لیمٹ فائنڈ اٹھ کرنی ہے سب سے پہلے ہم لیفٹ ہن لیمٹ فائنڈ کرتے ہیں جو ہمارا کوششن ہے اس کے ساتھ جو ہم نے لیمٹ لگانی ہے وہ ویلیو جو ہے لیمٹ والی وہ ہمیں سی سے ملے گی اور جب ہم لیفٹ ہن لیمٹ لکھ رہے ہوں گے تو ویلیو کے اوپر ہم نے نیگٹیو سائن لگانا ہے لیمٹ ایکس اپروچس ٹو 1 ایف ایکس کی جو ویلیو ہے وہ ہے ٹو ایکس سکوئر پس ایکس مائنس فائنڈ اب یہ لیمٹ جو ہے ہم نے اس میں پوٹ کرنی ہے یہ نیگٹیو سائن کہیں یوز نہیں ہوگا آپ نے جسٹ یہ 1 پوٹ کرنا ہے نیگٹیو جسٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ لیفٹ ہن لیمٹ ہے ٹو ایکس کی جگہ یہ 1 ایکس کی جگہ پہ 1 مائنس 5 1 کا سکیئر 1 آتا ہے 1 انٹو 2 2 پلیس 1 مائنس 5 2 پلیس 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2 یہ ہے ہمارے پاس لیفٹ ہن لیمٹ اب ہم فائنڈ کرتے ہیں رائٹ ہن لیمٹ رائٹ ہن لیمٹ میں بھی ہم جو ایف ایف ایکس ہے اس کے ساتھ لیمٹ اپلائی کریں گے لیکن اس میں ہم سیمبل مائنس نہیں بلکہ اوپر پلاس لکھیں گے لیمٹ ایف ایکس کی جو ویلیو ہے وہ یہ والی 2 ایکس سکویر پلس ایکس مائنس 5 اب ہم ویلیو پوٹ کریں گے اس میں ایکس کی جگہ 1 ایکس کی جگہ 1 ٹھیک ہے 1 کا سکیر 1 آتا ہے 1 into 2 2 پلس 1 مائنس 5 اور یہ بن جائے گا مائنس کا 2 تو آپ نے دیکھا لیفٹ ہن لیمٹ جو ہے وہ بھی مائنس 2 آئی رائٹ ہن لیمٹ بھی مائنس 2 آئی تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہن لیمٹ is equal to رائٹ ہن لیمٹ تو یہ ہم نے پروو کرنا تھا تو یہ پروو ہو گیا لیفٹ ہن لیمٹ is equal to رائٹ ہن لیمٹ اب ہے ہمارے پاس question number 1 کی دوسری جوز اس میں جو question ہے اس کی لیفٹ ہن لیمٹ پہلے فائن کر لیتے ہیں جو ہمارا function ہے اس کے ساتھ اب جو ہم نے لیمٹ اپلائی کرنی ہے وہاں value جو ہے وہ مائنس 3 لکھنی پڑے گی کیونکہ ہمارے c کی value جو ہے وہ مائنس 3 کیونکہ لیفٹ ہن لیمٹ find کر رہے ہیں تو رقم کے اوپر negative symbol limit x approaches to مائنس 3 اور fx کی value ہے x square minus 9 minus 9 x minus 3 مائنس 3 fx کی ویلیو ہے x square minus 9 divided by x minus 9 5 مائنس 3 تو ہم لکھ سکتے ہیں right hand limit is equal to left hand limit question number one کا آخری پارٹ ہے ہمارے پاس تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے left hand limit find کرتے ہیں لیکن اس میں left hand limit اور right hand limit find کرنے کا ایک طریقہ ہے جب question جو ہے وہ magnitude کی فارم میں آ جائے تو اس کو ہم پہلے اس طرح لکھیں گے کہ جو ہمارا fx ہے وہ equal ہے x minus 5 ٹھیک ہے اور minus x minus 5 ایک رقم جب magnitude کی فارم میں لکھی ہوتی ہے تو پھر ایک دفعہ اس کو positive لکھنا پڑتا ہے ایک دفعہ negative لکھنا پڑتا ہے اب اگر میں اس کی domain لکھوں تو وہ مجھے لکھنا پڑے گا x greater than equal to zero کیونکہ اگر میں positive answer اس کا چاہتا ہوں تو پھر x یا تو 5 sorry یہ greater than equal to 5 جب ادھر میں 5 put کروں گا تو مجھے 0 ملے گا answer اور 5 سے بڑی والے ہوگی تو پھر positive number ملے گا لیکن اگر مجھے ادھر positive number چاہیے تو پھر مجھے put کرنا پڑے گا x less than 5 اگر میں 5 put کروں گا تو پھر بھی minus کا indication ہوتا ہے اس لیے 5 سے less ہوتا ہے 4 4 minus 5 minus کا 1 minus minus plus plus کا 1 تو جب بھی question magnitude کی فارم میں آجائے ایک دفعہ اس کو plus میں لکھیں ایک دفعہ اس کو minus میں لکھیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی left hand limit find کرتے ہیں left hand limit اور اس کے ساتھ ہی ادھر سے اس کی right hand limit بھی find کرتے ہیں left hand limit is equal to fx fx کے ساتھ ادھر ہم limit apply کرتے ہیں x approaches to جو c کی value ہے وہ ہے 5 جو ادھر ہم لکھ دیں گے 5 کیونکہ left hand limit ہے تو negative اوپر لگائیں گے ایک میں line تر لگا دیتا ہوں right hand limit میں ہم دیکھیں گے fx limit x approaches to 5 کیونکہ right hand limit ہے اس لیے اوپر positive sign جو left hand limit ہے اس کے case میں یہ less than والی value استعمال کی جاتی ہے اور right hand limit کے case میں ہمیشہ greater than والی value استعمال کی جاتی ہے تو اب ہم use کریں گے left hand limit کے لیے less than والی value جو کی ہے minus x minus 5 تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں x minus 5 ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم اس میں value put کرنا چاہتے ہیں اس کی جو value ہوگی right hand limit کی وہ بھی ساتھ put کر دیتے ہیں right hand limit is equal to limit x approaches to 5 اوپر positive fx کی value جو ہے right hand limit کے case میں greater than value value put کی جاتی ہے وہ ہے x minus 5 اب ہم نے values put کرنی ہے 5 یہ سیمبل جو ہے یہ just سیمبل کے طور پر use ہوتا ہے اس کو apply نہیں کرنا ہوتا value ہے 5 x کی جگہ 5 put کریں گے یہ ہو جگہ minus 5 اور یہ minus 10 minus کو plus کر دے گا یہ ہو جگہ plus 5 تو apply کر دیتے ہیں x کی جگہ 5 یہ بھلا minus 5 minus minus plus 5 اور یہ answer آگیا 0 similarly اگر ہم اس سائیڈ پر دیکھیں right hand limit کو value اگر میں put کروں x کی جگہ 5 تو ادھر بھی answer ملے گا 0 تو ہم دیکھ سکتے ہیں left hand limit is equal to right hand limit نہ небольш hence نیک ہم دیکھوم ok ڈ. 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 ڈ.